اپنشدوں کا جیوان درشن اس وشہ پر آج دوسرا چنتن کرنے کے لیے پربیت ہو رہے ہیں کل میں نے کہا تھا کہ ایشا واسیوپنشد کو اس سمیں ہم لوگ اپنے چنتن کا بشہ بنائیں گے اگلے ورش کلوں اپنشد لے لیں گے اور اسی پکار یدیشور کی اچھا ہوئی تو الگ الگ اپنشدوں کو لے کر کے چنتن کیا جائے گا کل ہم نے اپنشدوں کی بھومی کا پر بیچار کیا یہ بھی دیکھنے کی چیشتہ کی کہ جیون میں کیا کسی پکار کا درشن آورشک ہے اس پرشن کا اتر ہم نے بھن بھن درشتی کونوں سے دینے کا پریاس کیا ہے جس کا نشکر شیعہ ہے کہ جیون کا ایک درشن ہونا ہی چاہیے منوش بینا کسی درشن کے جیون کو جی نہیں پاتا ہے جس کے جیون میں کوئی درشن نہیں ہے اس کے لیے جیون بھارت سوروپ ہو جاتا ہے اس کے لیے جیون ارثہین ہو جاتا ہے کل ڈاکٹر رادہ کشنن کا ایک ادھرن ہم نے آپ کے سامنے دیا تھا جہاں پر بھی کہتے ہیں کہ چناؤ درشن اور نہیں درشن کے بیچ کا نہیں ہے بلکہ چناؤ ہے صحیح درشن اور غلط درشن کے بیچ کا اس کا اطاق پر یہ ہے کہ منوش کو جینے کے لیے درشن چاہیے ہی وہ صحیح درشن کیا ہو وہ اوپنشدوں کے مادھیم سے دھنیت ہوتا ہے اوپنشد کیا ہے کل ہم نے کہا تھا کہ اوپنشدوں میں برمہ ویدیا ہے آتما ویدیا ہے پرا ویدیا ہے پرا ویدیا کا تات پر وہ ویدیا جس کے دوارا ہمارے بھیتر کا ستیا انبھاؤ میں آتا ہے میرا ستیا کیا ہے کیا یہ جو شریر دکھائی دے رہا ہے وہ میرا ستیا ہے ہاں ستیا ہے جتنے ورشوں تک شریر جیویت رہتا ہے تک تک وہ ستیا ہے شریر کے نشت ہونے کے بعد کیا میں بچا رہتا ہوں ترشن یہ کیا جا سکتا ہے اس کے اتر میں اپنشد کہتے ہیں کہ ہاں ہم بچے رہتے ہیں جو بچا رہتا ہے شریر کے نشت ہونے کے بعد وہ کیا ہے اس کی خوش اپنشدوں میں کی گئی ہے کٹھو اپنشد میں سیدھے طور پر اس کی خوش کی گئی انی اپنشدوں میں الگ الگ پرنالی کا اولمن لے کر کے اس کا انسندھان کیا گیا ایشہ واسیوک نشد میں وہ انسندھان تو ہیں پر سانکیتک روپ میں ہیں وہاں پر ایسا سیدھا انسندھان دکھائی نہیں دیتا جیسا کٹھوک نشد میں ہمیں دکھائی دیتا ہے اب جدی ہم بچار کریں کہ شریر کے بھیتر کیا ہے تو ہمیں کیا معلوم پڑتا ہے شریر کے بھیتر بچاروں کا پنج تو معلوم پڑتا ہے ہم بچار کرتے ہیں من میں بچار اٹھتے رہتے ہیں ایک ایسا ینتر ہے اس بھوتک شریر کے بھیتر جو بچاروں کو اتپن کرتا رہتا ہے اسی کو ہم منو ینتر کہتے ہیں اسی کو ہم سوکشن شریر کہتے ہیں تو ایسا ہمارے بھیتر میں آج اسی کا چنتن کیا جائے گا کرتے ہیں انمان کے مادیم سے ہم ایک ستھے پر جا کر کے اوپنیت ہوتے ہیں پہنچ جاتے ہیں تو اسی پرکار اس کشتر میں بھی انمان کرنا پڑتا ہے اور یہ کیول درشن کا ستھے نہیں ہے یہ تو گنیت کا بھی ستھے ہیں گنیت کے کشتر میں بھی ہمیں کچھ باتیں مان لینی پڑتی ہیں جیسے ہم کسی سے پوچھیں ایک بندو کیا ہے تو وہ کہے گا کہ بندو وہ ہے جس کے کوئی لمبائی نہیں کوئی چوڑائی نہیں a point has no length and no breadth what's a straight line straight line is a length without any breadth سرل ریکھا واہ ہے جس میں لمبائی تو ہے پر چوڑائی نہیں ہے پر کیا ایسی سرل ریکھا آپ بنا سکتے ہیں جس میں کوئی چوڑائی نہ ہو کیا آپ کوئی ایسا بندو بنا سکتے ہیں جس میں کوئی dimensions نہ ہو آپ نہیں بنا سکتے تو یہ جو ہم نے کہا وہ hypothetical ہے ہم مال لیتے ہیں کہ یہ بندو ہے ہم مال لیتے ہیں کہ یہ ایک سرل ریکھا ہے اور اس کے پشچات جو ہمارے سمکش بات آئی ہے صدھ کرنے کی جو اوپپتی ہے اس اوپپتی کو صدھ کرنے کا ویچار اٹھا تو پرشن کیا گیا کہ کیسے ہم جانے کہ شریر اور من کے پیچھے ایک آتما تتوہ ہے جو چرنتن ہے شاشوت ہے اور پرینامی ہے جس میں کسی پرکار کا پریورتن نہیں ہوتا وہ ایک سرکھا رہتا ہے پھر بدل نہیں ہوتا یہ سب ہم کیسے سمجھیں تو اس کو سمجھانے کے لیے ایک یکتی کام میں لائی جاتی ہے وہ یکتی کیا ہے کہ جیسے میں دیکھتا ہوں اس شریر کو شریر میں تو پریورتن لگا ہوا ہے جب سے میں نے جنم لیا یہ جو ساٹھ ورشوں کی کہانی بہی کتنا پریورتن اس کہانی نے اس شریر میں دیکھا ہے من بھی پریورتن شیل ہے ستت من میں پریورتن چلتا رہتا ہے ابھی من اداس تھوڑی دیر بعد اتفل تو من کا پریورتن بھی دکھائی دیتا ہے تو اس پریورتن کو دیکھنے والا کون ہے کون دیکھ کر کے کہتا ہے کہ من میں پریورتن ہو رہا ہے یہ پرشن اٹھتا ہے جو دیکھنے والا ہوگا اسی کو ہم آتما کہتے ہیں جس میں کسی پرکار کا پریورتن نہیں ہے جس میں پریورتن نہیں وہی پریورتن کو دیکھ سکتا ہے جیسے میں ندی کے کنارے کھڑا ہوں میں ندی کو بہتا ہوا دیکھتا ہوں پانی بہ رہا ہے کیسے جانتا ہوں دکھائی نہیں دیتا ہے کیوں نہیں دیتا ہے کیونکہ نوکہ خود چل رہی ہے تو مجھے بودھ ہوتا ہے اس پریورتن کا کیونکہ میں تیر پر کھڑا ہوں تو ٹھیک اسی پرکار یہ جو شریر کا پریورتن دیکھنے والا میں من کے پریورتن کو سمجھنے والا میں یہ میں کیا ہے اپنشت کہتے ہیں کہ وہی آتما تتو ہے اس کے کارن ہی تم ان پریورتنوں کو دیکھنے میں سمرتھ ہوتے ہو پھر یہ کہا گیا پرشن اٹھایا گیا کہ اچھا آپ نے نوکہ کا ادھاہرن دیا یا آج کا ادھاہرن جو بہت ادھک پچھلیت ہے جو سبھی کے لئے سلب ہے نوکہ تو اسی کے لئے سلب ہے جہاں پر پانی ہے ندی ہے تالاب ہیں پر ہم سبھی کے سبھی تو ریل گاری میں چڑھتے ہیں اسی کا ادھاہرن لے لیں یدی ہم ائر کنڈیشن ڈبے میں بیٹھے ہیں آپ کو ایسا لگے گا باہر جہاں دکھائی نہیں دیتا مانو گاڑی چل ہی نہیں رہی ہے ایسا آپ کو بودھ ہوتا ہے آپ کھڑکی سے باہر کیوں اور جھانکیں گاڑی چل رہی ہے اس کا بودھ تب ہوتا ہے جب جمین بھاگتی ہی دکھائی دیتی ہے بستوطہ جمین تو نہیں بھاگ رہی ہے پر جمین کے بھاگنے کا بھرم ہوتا ہے بستوطہ گاڑی بھاگ رہی ہے جیسے مان لیجئے میں ایک ٹرین میں بیٹھا ہوں اور وہ ٹرین سٹیشن کی اور جا رہی ہے اسی سمیں سمانان تر پٹری پر دوسری ٹرین آ گئی اور وہ بھی اسی دشاں میں جا رہی ہے اگر دونوں کی گتی سمان ہو تو آپ دیکھیں گے کہ گتی کا بھان ہی نہیں ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کہ میری گاڑی بھی کھڑی وہ بھی گاڑی کھڑی گتی کا بھان کب ہوتا ہے جب دونوں کی گتیوں میں انتر ہوتا ہے تب بھان ہوتا ہے تو اسی پرکار کوئی ترک کر سکتا ہے کہ آپ نے کہا آتما تطو اس میں کوئی پریورتن نہیں وہ ستھر ہے اور اسی کارن من اور شریر کے پریورتنوں کا بودھ ہوتا ہے تو آپ ایسا کیوں نہیں کہتے کہ من ستھر نہیں ہے یا جو آتما تطو ہے ستھر نہیں ہے آتما کی جو گتی ہے اس میں بھی گتی ہے پر شریر اور من کی تلنا میں اس کی گتی بھی نہ ہے اس لئے ایسا کیوں نہیں کہہ سکتے کہ آتما میں یدی ہم کھڑے ہو جائیں تو شریر اور من کی گتیاں دکھائی دیتی ہیں کیونکہ آتما کی گتی ان دونوں کی گتیوں سے بھن نہیں ایسا بھی تو کہہ سکتے ہیں تو اس کے اتر میں اپنشت کہتے ہیں پھر تو ایک اور آتما کا ہمیں اس پرکار سے دھیان کرنا پڑے گا ایک اور آتما کی کلپنا کرنی پڑے گی جو اس آتما کی گتی کی تلنا میں کم گتی مان ہیں اور پھر اس کے بدلے ایک اور تیسری آتما کی کلپنا کرنی پڑے گی جو اس دوسری آتما کی گتی کی تلنا میں کم گتی مان ہیں یا تو رگریشس ایٹ انفینیٹم ہو گیا اس کو ہم انوستہ دوش کہتے ہیں سنسکت میں درشن میں تو یا تو کھڑے ہی کہیں نہیں ہو سکتے جو تو اسی پرکار چلتا رہے گا تو اس لیے اگر ایک ہی آتما کو مان لینے سے ہماری سمسیہ کا سمادھان ہو جاتا ہے تو اس پرکار بہت سی آتماوں کو ہم کیوں مانیں ایک آتما کو ہم نے مان لیا ہائپو تھیکی کلی پریمیز کے روپ میں سویکار کر لیا اس سے یدی ہماری سمسیہ سلج جاتی ہے تو دوسری آتما کو ماننے کا کیا پریوجن ہے اور بالکل صحیح ہے تر تو میں ایک آتما تتو کو مانتا ہوں شریر اور من کے پیچھے جو درستہ ہے جو ساکشی ہے جو شریر اور من کی گتیوں کو دیکھتا ہے اور وہ سویم اپنے آپ میں گتیہین ہے ستھر ہے یا ویسا آتما تتو ہے اور اس آتما تتو کے کارن جو ستھر ہے جو گتیہین ہیں شریر اور من کی جو کہانی ہے وہ کہانی جا کر کے جڑتی ہے اس میں سے کوئی ارث نکلتا سا معلوم پڑتا ہے یا کیسے جیسے آپ فلم دیکھنے کے لئے گئے سامنے سادھا پردہ ہے وہ سکھر ہے اس میں کمپن نہیں ہے اور ادھر پیچھے سے فلم پھیکی جاتی ہے روشنی کے دوارہ پیچھے میں ہم دیکھیں گے کتنے جوروں سے فلم بھاگ رہی ہے اور وہ جب پرتیب انبت ہوتی ہے پردے پر ایک کہانی دکھائی دیتی ہے یا دی آپ فلم کو لے لیں تو دیکھیں گے کہ فلم کی ایک دیل میں چھوٹی چھوٹی فلموں کے کتنے ہزار ٹکریں ہیں ایک فلم میں نایت نے ہاتھ اتنا کیا ہے دوسری فلم کو دیکھیں گے تھوڑا سا ہٹا ہے تیسری میں اور تھوڑا سا ہٹا ہے چوتھی میں اور تھوڑا سا سموی میں اتنا اور پھر دھیرے دھیرے پر جب وہی بھاگتی ہوئی فلم کو ہم دیکھتے ہیں پردے پر پرتفلیت ہوئی تو کیا دیکھتے ہیں نایت ہاتھ ہلا رہا ہے کیا کر رہا ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی جو فلمیں ہیں اپنے آت میں کوئی کہانی اس میں سے نہیں نکلتی پر یہ جو چھوٹی چھوٹی فلمیں بھاگتی بھی پرتبیمبت ہوتی ہیں ستھر پردے پر ایک کہانی دکھائی دیتی ہے ہمارے جیون میں جو گھٹنائیں گھٹی ہیں چھوٹی چھوٹی فلموں کے سمان کب گھٹنا گھٹی میں جب بہت چھوٹا تھا دو سال کا تھا ایک گھٹنا گھٹی ہے آج بھی جب اس کا سمرن کرتا ہو تو گھٹنا بلکل آنکھوں کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے تو اتنے سال جو گھٹنا گھٹی ہیں اس کو سمرتی میں لا دینے والا تتو کون سا ہے وہ کون سا تتو ہے جس کا آدھار پرابت ہونے کے کارن یہ ساری گھٹنائیں ایک کہانی کے روپ میں گھٹ جاتی ہیں تو ٹھیک جیسے وہ پردار مانو بھنہ بھنہ چھوٹی چھوٹی فلموں کو گھٹ کر کے ایک کہانی ہمارے سمکش پرستت کرتا ہے اسی پرکار آتما تتو کا ستھر پردہ ہے جس کے کارن جیمن کی کہانی ہمارے سامنے آتی ید اس ستھر پردہ نہ ہو تو کہانی کہاں پر آئے یہ فلمیں کہاں پر جا کر کے ایک کہانی کا آبھاظ ہمیں کرائیں جیسے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا باجار میں یا اور جہاں کہیں میلہ لگا ہو یہ فلم ڈپارٹمنٹ والے لے جاتے ہیں فلم دکھانے کے لئے وہاں پر اسٹھائی ایسا پردہ تان دیتے ہیں جب ہوا چلنے لگتی ہے تو پردہ بہت ہلتا ہے فلم دکھائی نہیں دیتی اگرم بگرم دکھائی دیتی ہے کچھ مطلب ہی نہیں ہوتا تو فلم یدید ٹھیک ڈھنگ سے دیکھنی ہے تو پردہ کا اکمپن چھیل ہونا انیواری ہے پردے کا شتھر ہونا انیواری ہے تو کہانی چھیک دکھائی دیتی ہے تو جیون کی کہانی جس پردے کے کارن انکت ہوتی ہے جو پردہ شتھر ہے اس پردے کو ہم آتما تطو کہتے ہیں کوئی کہہ سکتا ہے پوچھ سکتا ہے آتما تطو کے بینا کیا کام نہیں چل سکتا اس کا اکتر اسی سے لے لیجئے کہ اگر اس کے بینا آپ کام چلا سکتے ہیں اگر پردے کے بینا آپ فلم کسی کو دکھا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے بینا آتما روپی پردے کے آپ جیون کتھا کہہ لیجئے پر وہ اسمبھو ہے یہی آتما تطو ہے جو جیون کو ارث وقتہ پردان کرتا ہے تو کہا گیا ہے اپنشدوں میں اسی آتما تطو کو جانو یہی تمہارا اصل سوروپ ہے اور جب تم اس آتما تطو کو جان جاؤ گے تو جو تم سکھ چاہتے ہو جس آنند کی تلاش کر رہے ہو ابھی تک سکھ کی سمبیدنا تمہیں چھوڑ کر کے نکل جاتی ہے سکھ کی تلاش میں کہ میں کہاں کہاں نہیں بھڑکتا میرا سارا جیون سکھ کی تلاش کی ہی تو کہاں نہیں ہے میں ادھر ہاتھ مالتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ پیسہ کچھ مل جائے تو اس میں سکھ ملے گا مجھے ایسا لگتا ہے کہ اموک پد مجھے پرابط ہو جائے تو مجھے سکھ ملے گا میں بھاگتا رہتا ہوں سکھ پانے کے لیے اور انت میں دیکھتا ہوں کہ سکھ کہیں بھی تو نہیں ملا وہاں مرو مریچی کا پیس ہمانگی تھکتا ہوا مجھے نکل گیا اور میں انت میں انبھا کرتا ہوں کہ ارے میں تو تھگا گیا سکھ تو کہیں ملا نہیں کیسے ملے گا دے اور من پر آدھاری چتنے سکھ ہیں وہ اتنے ہی کھھنک ہیں جیسے دے کے عویوج کھھنک ہیں جیسے من کا وچار کھھنک ہیں جیسے سمویدنا کھھنک ہیں ابھی مجھے لگتا ہے کہ منا اس سمیں امتحان دے گا بڑیا ریزلٹ آ جائے تو مجھے لگتا ہے کہ میرے جیمن کی ساری سمسیائیں سلج گئیں منہ بڑیا پاس ہوتا ہے خوب خوشی منائی جاتی ہے پھر اس کے بعد سمسیہ آ کر کے کھڑی ہو گئی ایک نئی سمسیہ آ گئی جس کی میں نے کبھی کلپنا نہیں کی تھی تو جس سکھ کو میں دیکھتا رہتا ہوں جس کی راہ دیکھتا رہتا ہوں آنے کی تو آنے کی راہ دیکھتا ہوں جب سکھ آتا ہے تو بہت تھوڑی دیر میں وہ نکل جاتا ہے یہ تو جیون کا ستیہ ہے کہ ہم دیکھتے رہتے ہیں ہم اگر یکتی کو اتکٹ مانو ہو کر کے آنے کا ہم مانو راستہ دیکھ رہے ہیں بہ یکتی آتا ہے خوشی ہوتی ہے اس کے بعد خوشی پھر دھیرے دھیرے گائب ہو جاتی ہے تو یہاں یہ کہا گیا ہے کہ آتما تطوہی ایک ایسا آدھار ہے جس پر کھڑا ہو کر کے تم یدھارت آنند کو پرابت کر لے سکتے ہو تو اس آتما تطوہ کو بتانے والا راستہ یا اوپنشدوں کا ہے جیسے اوپنشد شبد کی بیاکشا کرتے ہوئے بھگوان شنکر آچاری کہتے ہیں منڈک اوپنشد میں انہوں نے کہا کہ اوپنشد کیا ہے اوپ اور نی یہ دو اوپ سرگ لگے ہیں اور سردھاتو ہے سردھاتو کے تین پرکار کے ارث کیے گئے ہیں ایک تو وشرن ارث ہے جس کا مطلب ہوتا ہے شیتھل کرنا دوسرا گم کے ارث میں بھی سردھاتو کا پریوب ہوتا ہے گم گچھتی منو گتی منو چل رہا ہو کہیں پرابت کرنی کے لیے گتی ہو رہی ہو وہ بھی ایک سردھاتو کا ارث ہے تیسرا ارث ہے ناش کرنا عوصادن کرنا نشتہ ہی کر دینا تو ایسے یہ تین ارث سردھاتو کے ہیں اور اوپ اور نی یہ دو اوپ سرگ لگے ہیں اوپ کا مطلب پاس جانا سمیب جانا جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ گروہ کے سمیب جائیں اور جا کر کے بیٹھیں تو اوپ کہنے کا تات پر یہ ہے کہ ہم پاس میں جائیں نکٹ میں جائیں اور نی کا مطلب ہے آتیانتک روپ سے ایک دم بلکل یا نی کا ارث ہے تو یہاں پر بیاکشہ کرتے ہیں شنکر آچاری مونڈک اپنشد میں اپنشد شبد کی اور کہتے ہیں یہ امام دم بھا ویدیام اپیانتی آتما بھاوین شدہ بھکتی پرسراہ سنتہ تیشام گرب جنو جرار روگاد انرث پورم نشاتیتی پرموہ برمہ گمیتی عویدیادی سنسار کارنم چو اتیانتم عوصادیتی ویناشیتی ایتی اپنشد اپنی پوروشی سرے حے ایوام ارثس مرنات یا انہوں نے کہا اس کا آرث ہے کیا ہے یہ امام برمہ ویدیام اپیانتی آتما بھاوین جو ایسا برمہ ویدیہ کے پاس آتما بھاو سے جاتے ہیں شدہ بھکتی پرسراہ سنتہا شدہ اور بھکتی سے انتہ کرن کو بھر کر کے جو جاتے ہیں اپنشد کے پاس جاتے ہیں یا اپنشد کیا ہے برمہ ویدیہ برمہ مانے بہی آتما تتو برمہ اور آتما یہ جو دو شبد ہیں یہ دونوں ایک ہی ارث کے پریائے ہیں جب سمشتی کی درشتی سے ہم کہتے ہیں تو وہ برمہ ہیں جب ویدیہ کی درشتی سے کہتے ہیں تو وہ آتما ہیں وہی تتو ہے کوئی فرق نہیں کوئی انتر نہیں جب ہم انڈیویجول کی درشتی سے اس کا نام دیتے ہیں تو وہ ہے آتما اور جب ہم سمشتی کلیکٹیو ایسا اس کا نام کرن کرتے ہیں تو وہ ہے برمہ تو برمہ اور آتما میں کسی پرکار کا بھید نہیں تو یہاں پر کہتے ہیں یہ ایمام برمہ ویدیام اپینتی آتما بھاوین شدہ بھاکتی پورسراہ سنتہ جو شدہ بھاکتی سے بھرے انتہ کرن کو لے کر کے اس برمہ ویدیہ کے پاس جاتے ہیں تیشام گرب جنم جراروگاری انلتھ پوگم نشاہ دی یہ جو گرب میں آنا جنم لینا پھر برہاپے کا انبھو کرنا یہ جو سارے دکھ کے بندھن ہیں ان دکھ کے بندھنوں کو یہاں ویدیہ شتھل کر دیتی ہے جب ہم جاتے ہیں شدہ اور بھکتی کے ساتھ تو بندھن کو یہاں ویدیہ شتھل کر دیتی ہے انلتھ پوگم نشاہ دیتی پرمہ برمہ گمیتی اور ہمیں پراب برمہ کے پاس یہ ویدیہ لے جاتی ہے یہ دوسرا اردھ لے جاتی ہے اس پراب برمہ کے پاس اس پرم ستھے کے پاس اور پھر اویدیہ دی سنسار کارنم چو اتینتم موسا دیتی یہ جو اویدیہ جس کے کارن یہ سنسار کا انہو ہے جیسے کل ہم نے کہا جو اویدیہ سرپ دکھا دیتی ہے وستتا وہاں پر رجو ہے وہاں پر رسی ہے پر اجنان کے کارن ہمیں سرپ کا بودھ ہوتا ہے تو چھیک اسی پرکار یہ جو سنسار کا بودھ ہوتا ہے وہ اس لیے کہ اویدیہ ہے تو کہتے ہیں اویدیہ دی سنسار کارنم چو اتینتم عوصہ دے دی میناشے دی یہ تھی اوپنشد اوپنشد وہ ہے جو اس سنسار کارن جو اویدیہ ہے اس کا سمون ناش کر دیتی ہے تو بندھن کو شتل کرنا برمہ کے پاس لے جانا پہنچا دینا اور اسی پرکار اویدیہ جو سنسار کارن ہے اس کا سمون ناش کر دینا یہ اوپنشد شبد کا ارث ہے تو یہاں پر یہ کہا گیا کہ یہی ارث سبھی اوپنشدوں کے مادیم سے دونیت ہوتا ہے تو کل ہم نے پرتم تین منطر آپ کے سمکش رکھے تھے پہلا منطر ہے سدھانت کا یہاں پر سدھانت آپ کے سمکش ورنیت کر دیا اور جو مکھ سورہ ہے ایشا واسی اوپنشد کا وہ سوربی بینجت کر دیا اس کا نام ایشا واسی اوپنشد ہے یہ ورکشن پرم پر آئے اوپنشدوں کے نام کرن کی آپ کہیں گے ایشا واسی اوپنشد کیوں نام رکھا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایشا واسی سے یہ اوپنشد شروع ہوتا ہے اوم ایشا واسیم ارم سرمم یت کنچ جگت کیام جگت تو ایشا واسی شبد سے یہ اوپنشد شروع ہوتا ہے اس لئے اس کا نام رکھ دیا گیا ایشا واسی اوپنشد ہمارے جتنے بھی اوپنشد ہیں کہیں رشی کا نام پتا نہیں چلتا کہ کس نے اوپنشد کو لکھا کس کو انبھوتی ہوئی کس نے اپنی یا انبھوتی دوسروں کے سامنے ششوں کے سامنے رکھی کہیں کچھ نہیں ہے آپ نے دیکھا کہیں پر نام کی اسپیہ نہیں ہے کہیں یہ شکی نشتہ نہیں ہے کیول برمہ نشتہ برمہ ویدیہ کا پرسارن ہو کس کے مادھیم سے ہوتا ہے یہ تو گوھر ہیں برمہ ویدیہ لوگوں کے مدھیمے جائے بس یہی پرمکتہ ہے پر آج کل ہم لوگ کیسے ہیں یہاں ایک کتاب سے کچھ چُرائیں گے دوسری کتاب سے کچھ چُرائیں گے تیسری سے چُرائیں گے اور چُراء کر کے ایک گرنت لکھیں گے اور موٹے حرفوں میں لکھیں گے سوامی آتمانند لکھنے والا مطلب کیا ہے یہ دکھانے کی ہماری پرورتی ہوتی ہے میں کہتا ہوں کہ میں نے مولک ویچار کیا ہے آپ میرے گرنتوں کو دیکھئے میرا مولک ویچار وہاں پر دکھائی دیتا ہے وہ مولک ویچار کیسا ہے بیس پچیس گرنتوں سے چُرائیا ہوا مولک ویچار ہے اور یہاں پر یہ جو اپنشت کے رشی ہیں اتنا مولک ویچار دیتے ہیں کہیں نام تک نہیں ہے روب کی تو بات جانے دیجئے کہیں نام تک نہیں ہے کہ یہ رشی کون تھے جنہوں نے ایسا عدود گیان دیا اور یہ لوگ تو ہی ٹھیک ٹھیک عیشور کا سندیشہ دے سکتے ہیں عیشور کا سندیشہ کون دے سکتا ہے جس کے پاس اپنا دینے کے لیے کوئی سندیش نہیں ہے اسی کے مادجم سے عیشور کا سندیشہ آتا ہے آج بھارت میں دھرم کے آیوجنوں کی کمی تو نہیں ہے پھر بھی دھرم لنگڑاتا کیوں ہے اس لئے لنگڑاتا ہے کہ ہم لوگ عیشور کا سندیشہ دینے کا دعویٰ تو کرتے ہیں پر وستو تہ وہ عیشور کا سندیشہ نہیں ہوتا وہ ہمارا اپنا سندیشہ ہوتا ہے ہم دھرم کا سندیشہ نہیں دیتے ہم اپنا سندیشہ دیتے ہیں یہ ہماری ورطی ہوتی ہے میں آپ کے سامنے اس پرکار سے بیچاروں کو رکھنی کی چیشتہ کرتا ہوں کہ آپ کو عیشور کا سمارن رہے یا نہ رہے پر آتما نند کا سمارن جرور رہے آپ جرور سمدیتی میں رکھیں کہ آتما نند نے بڑیا بات کہی تھی یا دی میرے پربچن کا یہی ادھے ہو یہ عیشور کا سندیشہ دینا تو نہیں ہے یا تو آتما نند نے اپنے اہم کا سندیشہ دیا جیسے یہ امائیک ہے یہ امائیک بڑیا کب ہے جب وہ اپنا سندیشہ نہیں دیتا تب مان لیے مائیک نے اپنا سندیشہ دینا شروع کیا تو آپ لوگ تو کیا کہیں گے ارے ہٹاؤ جی کیا کر 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 رہا ہے سنہیں نہیں دیتا ہے تو مائیک کی کرکری تو آپ کو کھٹکتی ہے پر یہ جو ہمارا اہم اتنی کرکری پیدا کر رہا ہے ایسر کے سندیش کو دبا دے رہا ہے ادھر ہمارا دھیان نہیں جاتا ہے تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنشدوں کے جو رشی تھے جو انبھوی تھے سنت تھے مہاتما تھے یہ کیسے تھے جنہوں نے اپنے اہم کو پوری طرح سے ونین کر دیا تھا اسی لئے ان کے مادیم سے پربو بولتے تھے اور اسی لئے انہوں نے اپنا نام چسپا کہیں نہیں کیا جنہوں کو دہا ہے مہت join Radio